دیکھو تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہی کرنا اور جو تم نے سوچ رکھا ہے بے شک وہی کرنا لیکن میری اس بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا جب اللہ چاہے گا سب کچھ بدل جائے گا جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی دوبارہ نہیں مل سکے گا جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے میں تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ تمہارے سارے نصیب کا حصہ نہیں ہو سکتا سارے وقت کی ترتیب ہوتی ہے سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہوتی ہے تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ سہی مگر جو ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا اگر سب کچھ فوراں ملنے لگے اور ہو بہو ویسے ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگی چیز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت ازمائش کا ہے انتظار کتنا کرتے ہو تم سوال یہ ہے تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا سے ہو اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا تو اگر دل کو حقیقت پر ماننا شروع کر دیا تو اس کو منالو جو حقیقت بدل سکتا ہے اس کو مانانے کی ایک ہی تدویر ہے اور وہ ہے دعا یقین صبر اور انتظار یہ چاروں چیزیں بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ کیا ہوتا ہے اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد مقصد خدا ہے اور جو جاننا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے بس مطمئن رہو کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہاں تمہارا نصیب ہے اور یہ میرے لئے کافی ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا جس کا یقین بہت بڑا ہے جو واقعی میں خدا کی ذات کو پہچانتا ہے